پیارے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے شب برات کا انمول توفہ شب برات پر ہم جو بیری کے پتے سے نہ آتے ہیں اس کے بارے میں آج میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ لوگ کافی زیادہ خوش ہوں گے آپ لوگوں کی خوشی کا ٹکانہ نہ رہے گا جیسے کہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ لوگ بیری کے پتے سے نہ آنے کے لیے کافی زیادہ فورس کرتے ہیں آخر کار کیا وجہ ہے ایسی اور بیری کے پتے سے یہ آخر کار کیوں نہ آیا جائے گا یہ شب برات کے دن ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس میں زیادہ انٹریشٹ لیتے ہیں اور وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور بیری کے پتے ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں کیا معاملہ ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں سال بر جادو سے حفاظت کے لیے ہے حکیم الامت مفتی احمدیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سات پتی یعنی کے بیری کے پتے کے بارے میں بتاتے ہیں کافی لوگوں کو بیری کے پتے ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتی شب برات کو لے کر کے یہاں پر اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے اس رات شب برات یعنی کے سات پتے بیری کے لے کر کے پانی میں ڈال کر کے آپ لوگوں کو پانی گرم کر لینا ہے اس چیز کا خاصتہ اسے خیال لکھنا ہے آپ کو بیری کے پتے لینے ہیں سات پتے لینے ہیں اور سات پتے لینے کے بعد آپ لوگوں کو اس کو ایک پانی کے اندر ڈال دینا ہے پانی گرم کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو کھولا لینا ہے پانی گرم کر لیں اور جب پانی نہانے کے لائق ہو جائے تو اس پانی سے غسل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پورے سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے کافی لوگ دیکھتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا جادو کا اثر ہو گیا تو اس سے اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو شب برات کے دن آپ لوگ اس سے غسل کر لیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو سال بھر آپ جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے کسی طرح کی پریشانی آپ لوگوں کو نہیں آئے گی یعنی آپ لوگوں کو صرف ایک بار نہانا ہے اور سال بھر جادو ٹونے سے حفاظت آپ لوگوں کی ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جس میں اکثر لوگ مشٹک کرتے ہیں لوگ اس چیز کو لے کر کے بھول جاتے ہیں آپ کو جو سات پتے پانی جو سات پتے آپ لوگ کو بیری کے لینے ہیں اس کو جب پانی میں گرم کریں گے کھولا لیں گے اس کے بعد نہا لیں گے تو آپ کے وہ پتے کسی گام کے نہیں رہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر گھر میں پانچ لوگ ہیں تو سات پنجے پیتیس پتے یا دو لوگ ہیں چودہ پتے ایک سات پانی میں ڈال کر کے کھولاتے ہیں ایسا ہرگز آپ کو نہیں کرنا ہے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب ہی کے لیے الگ الگ سات پتے لینے ہیں اور سب کے لیے الگ الگ پانی گرم کرنا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان پتوں کو ایک جگہ رکھ لیتے ہیں ایک سات پانی کے اندر کھولا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے نہاتے ہیں لیکن اس چیز کا خاص طور سے آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے کہ ہر شخص کے پتے الگ الگ گرم ہونے ہیں اور ان سے نہانا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ سال بھر جادو ٹونے سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے کسی طرح کی پریشانی آپ لوگوں کو نہیں ہوگی تو اس سے بچنے کا یہ بہت زیادہ شاندار عمل ہے جادو ٹونے ٹوٹکے سے بچنے کا کہ شبہ برات کی رات آپ لوگوں کو جو ہے سات بیری کے پتے لے کر کے اس کا پانی گرم کرا کر کے اس سے غسل کرنا ہے تو آپ سال بھر جادو ٹونے سے اس عمل کو کرتے ہیں میں خود اس عمل کو کرتا ہوں بہت زیادہ کامیاب ہے بہت زیادہ پابر فل ہے اور لاکھوں کیا کروڑ لوگوں کا یہ آزمایا ہوا ہے اور شبہ برات کے دن ہمیں خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیری کے پتے لینے کے لیے یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ پہلے سے بیری کے پتے لے لیجئے اس کا انتظام کیجئے یقیناً مولا تعالیٰ آپ کی تمامی طرح کی پریشانیوں کو ادور فرمائے گا تو یہ پتے لینے کے بعد آپ کو غزل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو نمازیں ادا کرنی ہیں کیونکہ شبہ برات کی رات بہت زیادہ برکت کی رات ہے نجات کی رات ہے مولا تعالیٰ اس دن بہت زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے تو کیوں نہ ہمیں اور آپ کو بھی اس میں برچر کر کے حصہ لینا چاہئے مولا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے یقیناً مولا تعالیٰ تمامی لوگوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو اس چیز کو خاص طور سے آپ لوگوں کو خیال لگنا ہے کہ بیری کے پتے جو ہیں وہ الگ الگ ہی ہمیں کھولانے ہیں ایک ساتھ نہیں کھولانے ہیں اس کے علاوہ اور تمامی طرح کی باتیں ہم آپ لوگ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ چینل کو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہے اور اگر آپ بیل آئیکن نہیں دبایا تو اس کو دبا لیں جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے وہ آپ لوگوں تک ہمارے چینل کے ذریعے سب سے پہلے پوستی ہوئی نظر آئے گی ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال لکھئے اپنے فیملی میمبرز کا خیال لکھئے مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام ہی لوگوں کو سلامت رکھیں اللہ حافظ